بچوں ایک ضروری سوچنا سنیے اسٹیشنری کی دکانیں کھل رہی ہیں آپ لوگ جلدی سے جلدی جا کر اپنی بکس اور کوپیز خرید لیجے تاکہ ابرف کوپی پہ کام نہ کر کے آپ سارے لوگ اپنے فیئر کوپی پہ کام کریں بچوں چپٹر ٹو سویرہ سویرہ چپٹر ہم لوگ آگے پڑ چکے ہیں ساری مجھے آشا ہے آپ نے کبیتہ یاد کر لی ہوگی لکھ لی ہوگی اور شب درت اور پرشنو تربی آپ نے اچھے سے لکھ لیا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا اوکے آج میں آپ لوگوں کو ایکسرسائز کا کام کرواتی ہوں دیکھئے سب سے پہلے آپ دیکھئے اس میں ہم کو کیا کیا بھرنا ہے گھر بھرنا ہے ناچش اور بس اور پکشی اب دیکھئے آپ پڑھئے بس میں بیٹھنے کے لیے بچے گھر سے نکلے یہاں پہ کیا بھریں گے ہم گھر کیا بھریں گے یہاں پہ ہم بچوں گھر بھریں گے سورج نکلنے پر پکشی جاگے یہاں پہ کیا بھرنا ہے ہم کو پکشی بھرنا ہے گھر میں کیا بھرنا ہے برکش کرنوں کے سامنے ناچ رہے ہیں یہاں پہ کیا بھرنا ہے برکش کرنوں کے سامنے ناچ رہے ہیں بچے بس کو دیکھ کر دور سے بھاگیں یہاں کیا بھرنا ہے بس بھرنا ہے تو پہلے میں گھر دوسرے میں پکشی تیسرے میں ناچ اور چوتھے میں بس یہاں پہ دیکھئے یہ سارا آپ کا لکھا ہوا ہے اور اس میں سے آپ کو یہ بھرنا ہے اب یہ خالی استان آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب دیکھئے صحیح واقع کے سامنے صحیح تتھا غلط کے سامنے کٹ کا نشان لگائیے اب صحیح واقع بچوں کیا ہے سورج نکلنے پر پکشی سو گئے یہ تو صحیح نہیں ہے بٹا بس ہی جاگ گئے تھے تو یہاں پہ میں کٹ لگا دوں گی سورج نکلنے پر پکش کرنوں کے آگے ناشنے لگے یہ تو بات سچ ہے بچوں تو یہاں پہ ہم کو صحیح کا چن لگانا ہے اب دیکھئے گھا دیکھئے بچے اپنے گھر سے نکلے تو یہ بات سچ ہے یہاں پہ ہم لوگ کو صحیح کا نشان لگانا ہے اب دیکھئے گھا میں بچے بس دیکھ کر اپنی اپنی جگہ رک گئے نہیں بچوں رکے نہیں تھے اس لئے یہاں پہ ہم کو کٹ لگانا ہے اب دیکھئے چوتہ ہے نیچے دیئے گئے جو جنتوں میں سے رات کو جاگنے والے والوں کے آگے صحیح جو بکشی جنتوں رات میں جاگتے ہیں بچوں ان کے آگے کیا لگانا ہے صحیح کا نشان لگانا ہے صحیح کا چن تتھا دن کو جاگنے والوں کے آگے کٹ کا نشان لگانا ہے آپ دیکھئے بچوں کون دن میں جاگتا ہے اور کون رات میں جاگتا ہے چمگادر بچوں جو ہوتا ہے وہ کب جاگتا ہے بچوں رات میں جاگتا ہے تو اس کے آگے ہم صحیح کا نشان لگا دیں گے بیض بچوں دن میں جاگتی ہے وہ رات میں تو نہیں جاگتی تو وہاں کٹ لگائیں گے مکھی دن میں جاگتی ہے وہاں کٹ لگائیں گے اور چڑیا دن میں جاگتی ہے تو وہاں کٹ لگائیں گے بلی بھی دن میں جاگتی ہے تو وہاں کٹ لگائیں گے لیکن اللو بچوں رات میں کوکو بولتا ہے تو یہاں پہ صحیح لگائیں گے مچھر بھی آپ جانتے ہیں رات کو بڑا پریشان کرتا ہے جاگتا ہے تو یہاں پہ صحیح کا نشان لگائے گا جگنو تو آپ جانتے ہیں بچوں رات میں روشنی کرتا ہے جگ 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 چمکتا ہے تو یہ بھی رات کو جگتا ہے تو یہاں پہ صحیح لگائیں گے اب آپ لوگوں کو یہ سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس کے سامنے صحیح لگانا ہے اور کس کے سامنے غلط لگانا ہے اب دیکھئے نیچے آئیے یہاں پہ دیکھئے آپ بھاشا اور بیاکرن کتنے نام سورج کے ان دو نام لکھنا ہے سورج کو اور کیا کیا کہتے ہیں جس کو پریائے وائچی کہا جاتا ہے بچوں سورج کو سوری کہتے ہیں اور روی بھی کہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے آپ کی یہ والی ایکسسائز ان شبدوں کے دو دو ان نام لکھنا ہے یہ شبد آپ کو دیئے گئے ہیں کیا کیا دیئے گئے ہیں ان کے دو دو نام آپ لوگ کو لکھنا ہے جیسے کیا ہے پہلا کیا ہے ورکش ہے پہلا کیا ہے ورکش کو پیڑ بھی کہتے ہیں بچوں اور ترو بھی کہتے ہیں جل کو کیا کہتے ہیں پانی کہتے ہیں اور نیر بھی کہتے ہیں بچوں اور پروت کو پہاڑ اور اچل کہتے ہیں جو نہ چلنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہوا کو وائیو کہتے ہیں پون کہتے ہیں اور ندی کو بچوں سریتا اور سری کہتے ہیں آگ کو اگنی اور انل کہتے ہیں تو آپ نے ان شبدوں کو بھی بیٹا دیکھ لیا کس کو کیا کہتے ہیں اور ہم لوگ اب اس چپٹر کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں سارا کام آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا اور اس کام کو اب آپ اپنے کاپی میں ہوم برک کی کاپی میں کرو گے اور ایک بار میں پھر آپ لوگ کو یاد دلاتی ہوں کہ بیٹا اسٹیشنری کی دکانیں کھل رہی ہیں آپ لوگ جلدی سے جلدی اپنی بکس کاپی خرید لیں اور خریدنے کے بعد سارا کام اپنا ہوم برک جتنا بھی ہے بچوں کہاں کریں گے فیئر کاپی میں کریں گے اب رف کاپی میں نہیں کریں گے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اور سارے جو کچھ بھی جتنے کام دیئیں کہ آپ کو لرن کرو گے اور اس کو اچھا اچھا لکھو گے اور میں یہ آشا کے ساتھ اس چپٹر کو کلوز کرتی ہوں کہ آپ لوگ سارا کام اپنا فیئر کاپی میں کرو گے اوکے بائی